محمد کاشپ اس کو ہم لی آؤٹ ہی کہتے ہیں تو اس میں ہم روز کا یا کالمز کا اضافہ کیسے کرتے ہیں اور روز اور کالمز میں اس کی ہم جوہے ڈیڈ کیسے کرتے ہیں تو آج انشاءاللہ میں آپ کو یہ سکھانے والا ہوں لیکن سب ہوں شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں جو نہیں چیزیں آپ کے سامنے لارہا ہوں یا ویڈیو آپ کو سکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے اس کے علاوہ میرے ویڈیوز کو آپ ضرور لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ جو چیز یا جو سبق میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آسکے اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں پر کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے ان پیج میں یا ویڈیوز دیکھ کر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ضرور کامیل بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں یہاں پہ میں نے پیچھلی ویڈیو میں ایک ٹیبل بلایا تھا جس میں میں آپ کو یہ دیکھیں انگلش شوردو وغیرہ کے بارے میں آپ کو سمجھایا تھا لیکن آج اس میں آپ یہ پڑھیں گے کہ اگر آپ نے اس طرح ایک ٹیبل بنا دیا ٹھیک ہے اردو اسلامیات اس طرح کے سبجک صاحب نے لکھ دیئے لیکن آپ سے بیچ میں ایک سبجک جو ہے وہ آپ بھول گئے ٹھیک ہے مسائل پر یہاں پہ دیکھیں کہ ابھی میں نے انگلش شوردو اسلامیات ماشترم سائس لکھا ہے لیکن یہاں پہ میں ریاضی جو ہے میں وہ بھول کیا ہوں ٹھیک ہے میں نے انہی لکھا ہے تو ایسے میں جو ہے آپ کیا کریں گے یعنی کیسے آپ پورا ٹیبل داب ریلٹ کر کے دوبارہ تو نہیں بنا سکتے تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ نے جب یہ لکھ دیا ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر صرف جسٹ جو ہے انگلش کے کالم میں جو ہے کلک کرنا ہے اور آپ نے آنا ہے فارمیٹ میریو میں یہاں پر ٹیبل لے آنٹ میں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر ایک بوکس کل گیا چھوٹا سا اس میں یہاں پر دیکھیں رو لکھا ہے کالم لکھا ہے بی فور اور آفٹر ٹھیک ہے یہاں پر کینسل ہے ہیلپ ہے انزرٹ ہے ڈیویٹ ہے تو اب دیکھیں یہاں پر پہلے سے ان پیچ نے خود اپنی طرف سے یہاں پر ایک رو اور بی فور ان دونوں پر ان دونوں کو سیلٹ کیا ہوا ہے تو میں نے اضافہ کرنا ہے کس چیز کا کالم کا ٹھیک ہے اور وہ بھی انگلش کے بعد تو یہاں پر میں انگلش پر پہلے سے ہی کلک کیا ہوا تھا تو میں یہاں پر آکے کالم پر کلک کر دوں گا ٹھیک ہے اب بی فور ہے اور آفٹر اب اگر میں انگلش کے بعد ہی چاہتا ہوں تو انگلش کے بعد میں آفٹر کو یوز کروں گا کلک کر سکتے ہیں مثال یہاں پر اردو ہے اور آپ کو اردو سے پہلے چاہیے ریاضی کے لئے کالم تو پھر آپ بی فور پر کلک کریں گے لیکن آپ کو صرف اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر میں نے انگلش کے سبجٹ جو کالم ہے یہاں پر پہلے سے میں نے کلک کیا ہوا تھا تو اس طرح یہاں پر میں آفٹر کو یوز کروں گا آفٹر اور یہاں پر انسٹ ٹھیک ہے انسٹ کلک کیا انگلش کے بعد ہی دیکھیں آپ یہاں پر ایک کالم بن گیا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں لگ دیتا ہوں ریاضی ٹھیک ہے اور یہاں پر جو نمبر ہے وہ آپ یہاں پر لگ دیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ٹوٹل نمبر ہے یہ والا کالم یہاں پر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں ہاتھ تو اگر آپ اس کو سیلیٹ کر کے بٹن پریس کر تو ڈیلیٹ نہیں ہوگا اس کے لئے آپ نے آنا ہوگا فارمیٹ میں ٹیبل لی آؤٹ ٹیبل لی آؤٹ میں آ کر آپ نے ایک ہونسا میں نے سیلیٹ کیا ہوا ہے پینے سے آپ نے کالم ڈیلیٹ کرنا ہے یا رو مجھے کالم ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر کالم پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہاں پر جو ہے ڈیلیٹ بٹن پریس کیا آپ دیکھیں ٹوٹل نمبر والا جو اپشن ہے وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح یہاں پر اگر آپ کسی ٹیبل میں کالم کا اضافہ کنا چاہتے ہیں یا رو کا تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کالم کے بارے میں ابھی میں چاہتا ہوں آپ دیکھیں یہاں پر تو میں کلک کر دیا یہاں پر میں ٹیپ کا بٹن پریس کر دوں پر تو یہاں پر نیچے ایک اور رو بن جائے گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک بچے کا نام جوہے وہ ادھر رہ گیا ہے اور وہ اسلم کے بعد ہی آنا چاہیے تو اب اس کو میں پورا جوہے ڈیلیٹ کر کے کیونکہ آر لڑی نیچے اور بھی نام میں نے لکھے ہوں گے اب اس سب کو تمہیں ڈیلیٹ نہیں کر سکتا تو اس کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے اسلم جوہے یہاں پر آپ نے اس میں کسی بھی ہانے پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ مثال اسلم پر میں نے کلک کر دیا آپ نے یہاں پر آکر فارمیٹ میں ٹیبل لے آؤٹ اور یہاں پر آپ نے آنا ہے کہ رو پر پہلے سے سیلیٹ کی ہوئے یہ رو اور مجھے اسلم کے بعد چاہیے اسلم سے پہلے نہیں چاہیے بعد تو اس کے لئے ہم انگلیش میں افٹر یوز کرتے ہیں یعنی افٹر اسلم یعنی اسلم کے بعد چاہیے یہاں پر ایک رو تو میں یہاں پر افٹر کر دوں گا اور رو ہی چاہیے مجھے ٹھیک ہے اور انسٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسلم کے بعد ہی آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح میں یہاں پر مثال میں نام لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور جو بھی ہے مطلب یہ میں آپ کو بیسے سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے لکھ دیا ٹھیک ہے آپ میں چاہتا ہوں کہ نہیں ایک نام اور رہ گیا ہے جو اسد کے نام کے بعد آنا چاہیے یا اکرم سے پہلے آنا چاہیے ٹھیک ہے اکرم سے پہلے تو اکرم پہ میں نے کلک کر دیا یہاں پر آپ نے تو یہ آپ کو جو ہے رو کا اضافہ اور کالم کا اضافہ یا کالم کو کم کرنا رو کو کم کرنا تو وہ آپ اسی طرح کر سکتے ہیں مثال ابھی آپ اس کو دیکھیں کہ اصد ہے اس کے بعد والا یہ جو کالم اس کو میں delete کرنا چاہتا ہوں تو اس کو سیل کر کے آپ اس کو delete نہیں کر سکتے فارمیٹ میں آ کر آپ نے table لے آؤ ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے row ہی delete کرنی ہے row پہ click ہے اصد کے بعد delete کرنی ہے اور delete تو اصل میں یہاں پر جو delete option ہے تو وہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے ابھی دیکھے آپ کے ساتھ میں نے delete کر دیا تو وہ نہیں ہوا کیونکہ اصل میں میں نے وہاں پہ click کیا تھا جو نام یہاں پہ تھا پہلے سے تو وہ delete ہو گیا تو آپ نے جو row delete کرنی ہے اس پر آپ نے click کرنا ہے یا select کرنا ہے اور ہی table layout پہ آکے یہاں پر آپ نے اس کو delete کرنا ہے تو یہ آسان طریقہ ہے کہ delete ہو گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آگئی ہوگی اسی طرح میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا اور اس کو لائک کرتے رہیے شیئر کرتے رہیے شکریہ و السلام